ہیلی ایبریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے کے خیرے سنگے اور آج میں چاند رات کا ولوک شیئر کریں گے اید کی تیاری ہم نے کس طرح سے کی اور کس طرح سے ہم نے والڈ ڈیکوریٹ کی تو یہ سارا سامان مگایا تھا میں نے اید کے لیے یعنی والڈ پر لگانے کے لیے اور یہ انولوپ ہے اس کے علاوہ فائل بلون ہے اید مبارک کا بینر ہے اور یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ہیں ویسے ہی یہ جو اید مبارک کا انولوپ ہے یہ بہت زیادہ جو اچھلک اور اس سے بڑکی تفریہ آئی کیونکہ اس کے بیک پر جو پانچ ہزار کا نوڈ بنا ہوا ہے اس سے بڑکی تفریہ آئی تھی کیونکہ جس میں نے جس کو بھی ایدی دیتی وہ اسی طریقے سے دیتی تو دیکھ کر جو نا پہلے سب شوق ہو گئے تھے یہ پانچ ہزار کا نوڈ ملا ایدی میں ویسے کسی نے تدہان نہیں دیا تھا یہ انولوپ ہے تو بات میں جب خور سے دیکھا تو اس طرح سے یہ انولوپ بنا ہوا تھا اور یہ اید مبارک کا بینر تو بس یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد بس ہم نے ساری ڈیکوریشن کی لائٹس وغیرہ لگائیں یہ گولڈن لائٹس تھی جو میں نے وال پہ لگائی تھی ویسے چاند رات کو کافی رونک تھی اور یعنی کہ سارا ٹائم جو نا وہ بس کام میں ہی گزرا رون کی سیٹنگ وغیرہ کی اس کے علاوہ سب کے لئے کھانے کی تیاری ناشتی کی تیاری سارا کام جو نا وہ میں چاند رات کو ہی کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی پہلے سے بھی کتنی بھی تیاری کر لو ڈسٹنگ وغیرہ کر لو لیکن ان ٹائم تک جو نا وہ کام نکلتے ہی رہتے ہیں اور چاند رات کو تو پیسے بھی کافی زیادہ جو نا وہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ جو بھی کھانے پکانے کی تیاری کرنی ہوتی ہے ناشتی کی یا کچھ بھی تو وہ سارا جانا وہ چاند رات کو ہی ہوتا ہے تو ہم نے اس طرح سے جانا وہ بلون وغیرہ لگا کے لائٹس لگا کے بینر لگا کے اس والے روم کو ڈیکوریشن کی تھی اور اس کے علاوہ دوسرے روم کو بھی جانا وال پہ ہم نے فائل بلون وغیرہ لگا کے اور اس طرح سے بس بلون کا بنچ لگا کے ہم نے ڈیکوریشن کی تھی اس طرح سے ساری تیاری کی ہم نے عید کے لیے اور چانڈات کو یہ والڈ ڈیکوریٹ کی تھی ویسے یہ فائل برنو لگا کے کافی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ اور یہ جو عید مبارک لکھا ہوا ہے یہ بھی مجھے کافی اچھا لگا اس طرح سے ہینک کرنے کے لیے ہم نے ہیپی عید 2022 جو ہے وہ لکھا تھا اور سائٹ میں بلون کا بنچ لگایا تھا اس طرح سے ہم نے یہ سیٹنگ کی اس کے علاوہ بس بھی میں نے رات میں کھانا بنایا تھا کھانے بنانے کے تیاری کی اور دولے میں نے بھی گوکے رکھے کیونکہ عید کے دن میں دی پھل گیاں یعنی دی بڑے اور چھولے وغیرہ بناتی ہو ناشتہ ہوتا ہے نمکو وغیرہ تو وہ سماغوایا اس طرح سے چانڈات کو جو ہے ہمارا سارا ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہے یعنی کہ روزہ کھلنے کے بعد پیسی ہی دانے کی جتنی خوش ہوتی ہے رمضان جانے کا اسے زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ رمضان کے رونک جو ہے نا وہ ایک الگ ہوتی ہے سائری میں افتاری میں اس کے علاوہ بھی سارے رات جو ہے نا وہ رونک ہی رہتی ہے ماشاء اللہ سے اور رمضان کا مینہ ایک سال کے بعد آتا ہے لیکن اتنی جلدی روزے گزر جاتے ہیں اور رمضان کا مینہ تھی جلدی گزر جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کے علاوہ بس ابھی جو ہے نا وہ کافی رونک تھی اور رات تک جو ہے نا وہ اسی طرح سے یعنی صبح تک اسی طرح سے رونک رہتی ہے ویسے دو سال سے جو کرونا کا چل رہا تھا اس کی ورث سے رونک جو ہے نا وہ کافی کم ہو گئی تھی دو سال سے تو رونک تھی ہی نہیں لیکن اس بار رمضان میں اور ماشاء اللہ سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ رونک تھی اور شان رات پہ بھی جو ہے نا وہ کافی رونک تھی یہاں سسر ہیل کلر بنا رہی ہیں ویسے ہمیں جو نا بالو کا کلر جو چینج کرنا تھا اس ورہ سے پھر ہم نے ایت پر کلر کیا بالو کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا تھا یعنی گولن براؤن کلر میں آ گیا تھا ویسے فارمیسی کا کلر کافی اچھا ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا ڈائریکٹ لیفننگ کا کلر ہے تو کلر جو ہے نا وہ ڈائریک آ گیا تھا اور گولن براؤن کلر میں آ گیا تھا یعنی اچھا آ گیا تھا کلر اور اس کے بعد یہ ہے میرا ایت کا سوٹ لان کا سوٹ ہے یہ پہلے بھی میں نے ویلاغ میں دکھایا تھا جب میں لینے کے لیے گئی تھی یعنی شاپنگ کے لیے گئی تھی جب میں نے دکھایا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کی اسٹیش کرنے کے لیے دیا تھا اور یہ لیز میں نے اس طرح سے اس پر لگائی تھی ہاں سین پر چوک دامن پر تو یہ کلر فل تھا یعنی ملٹی کلر میں تھا تو مجھے کافی جانے یہ اچھے لگاتا تھا یہ میں نے بنایا تھا لان کا فرز ڈے کے لیے ویسے بھی گرمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی سارے روزے اچھے گزرے لیکن اینڈ کے روزوں میں کافی گرمی ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ ایت پر بھی جو ہے نا وہ کافی گرمی تھی تو اس ورہ سے پھر لان کا ہی سوٹ بنایا تھا اور یہ ہے اس کا ٹراؤزر اور یہ اس کا ڈوبٹہ اس کے ڈوبٹے پر میں نے اس طرح سے بھی ہو کروالی تھی تو یہ ہے میرا ایت کا سوٹ اور اس کے ساتھ میں نے لیے تھے اس کے میچنگ کے ائرنگز ملٹی کلر میں ویسے ائرنگز جو ہے نا وہ بائنچانس مجھے اچھے مل گئے تھے اور اس کے علاوہ فنگر رنگ دی تھی اور یہ ہیں اس سوٹ کی میچنگ کے ائرنگز ویسے ہی مجھے بہت زیادہ اچھے لگے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس طرح کے ملٹی میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے ملے نہیں تھے اور اتفاق تھا کہ ایک شاپ پر جو ہے نا یہ مجھے مل گئے تھے کافی شائنی جو ہے اس کی سٹون کافی شائنی ہے کافی شائن کا ریدر سیم ڈریس کی میچنگ کے جو ہے نا وہ ملے تھے اس کے علاوہ میں نے اس کی میچنگ کی رنگ لی تھی یہ اس پر یہ لوگ بناوا ہے یہ سٹون والی ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسری تو یہ ہے میری جلری اس ڈریس کے ساتھ کی چھولیاں میں نے اس بار نہیں لی تھی کیونکہ ویسے بھی کافی گرمی تھی نا تو اس لئے چھولیاں پہننے کا میرا موڈ نہیں ہوا اور یہ ہے اس سوٹ کے ساتھ کی سینڈل ویسے آج کل اس طرح کی ٹرانسپرینٹ ہیل میں اور ٹرانسپرینٹ سینڈل جو ہے نا وہ کافی ٹرینڈی ہیں یعنی کافی جو ہے نا وہ فیشن میں تو اس بار پہ میں نے یہ میں نے یہ تھی پنک کلر میں کیونکہ یہ ڈریس کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ ہو رہی تھی تو اس لئے ویسے بھی سلور کولڈن جو ہے نا وہ کلر کی چلتی ہی رہتی ہیں تو اس بار میرا موڈ ہو رہا تھا اس طرح کی کلر میں لینے کا تھا اس لئے پھر میں نے یہ لی تھی اور اس کے علاوہ یہ ہے میرا دوسرا ڈریس جو میں نے ایت کے دوسرے دن کے لئے بنایا تھا یہ فراغ ہے اور گولڈ پرنٹ پہ اور ویسے بھی آج کل جو ہے نا گولڈ پرنٹ کافی انہیں ہیں تو اس طرح کی فراغ میں نے بنائی تھی آگے سے اوپن ہے تھوڑی اور اس کے علاوہ یہ ڈبنٹا تھا جس پہ گولڈن جوے وہ لائنیں آ رہی ہیں لیکن اس پہ جانا یہ اس طرح کی لیس لگی ہوئی تھی تو یہ میرے فراغ کے ساتھ جانا وہ میچ ہو گئی تھی تو ڈبنٹا اچھا مل گیا تھا اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ یہ جینس جو ہے وہ لی تھی کیونکہ اس کے ساتھ تھوڑی سی جہاں کے سے اوپن ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ جینس اچھے لگتی ہے یہاں پہ ٹائٹس اچھے لگتے ہیں میں نے اس کے ساتھ جینس ہی پہنی تھی کیونکہ مجھے جینس زیادہ پسند ہیں اور ویسی بھی یہ جینس میری پہلے کی ہے لیکن کافی اچھی یہ جو 하나 مجھے جینس لگتی ہے اس پر پرل لگے ہوئے ہیں اور فراغ کے ساتھ پہ میں نے یہی پہنی تھی اور اس کے علاوہ یہ تھے میرے ایئرنگز اس طرح کے فنکی ایئرنگز میں نے لیے تھے اس ڈریس کی میچنگ کے کیونکہ اس طرح کی ایئرنگز ہی جو أنا وہ اس ڈریس کے ساتھ سوٹ کرتے تو پھر میں نے اس طرح کے ایئرنگز لیے تھے اور اس کے علاوہ میں نے کھانے میں بنایا تھا آج ہانڈی کباب ویسے یہ ہانڈی کباب کھانے میں بہت ہی مزی کے بنتے ہیں چکن کے بنایا تھے میں نے یہ یعنی چکن منس کے بنایا تھے ہانڈی کباب اور اس کے علاوہ بیف میں بھی بنتے ہیں لیکن میں نے چکن میں بنایا تھے کافی اچھا ٹیز جو نے اس کا آیا تھا اور اس کے علاوہ لیٹ نائٹ پھر یہ سارا سامان جو ہے وہ چارچو لے کر آئے تھے میں نے یہ مگایا تھا کیونکہ ظاہر باتیں سارے مہمان عید پہ آتے ہیں تو سب کے لئے ناشتے کی تیاری کھانے کی تیاری کرنی ہوتی ہے سالمی سارا ناشتہ مگاتی ہوں یعنی مہمانوں کے آگے لگانے کے لئے اور چپس وغیرہ کیونکہ بچوں کو چپس جو آنا وہ زیادہ پسند ہوتے ہیں تو اس لئے میں سادے والے چپس جو ہیں وہ میں نے مگائے ہیں اور اس کے علاوہ مٹھائی ہے کچھوری ہے اور نمکو وغیرہ ہے اس کے علاوہ میں نے چھولے بھی گو دیئے تھے چھولے میں بناتی ہوں شیر بناوں گی اور دائی پھلیاں وغیرہ یعنی کے بوندیاں جو ہیں وہ ویسے میں دائی پھلیاں بھی بناتی ہوں لیکن اس بار جو ہے نا وہ گرمی زیادہ ہے تو پھر میں نے بوندیاں ہی جو ہے وہ بنائی تھی یعنی بوندیاں ہی جو وہ لے کر آئی تھی تو وہ ہی میں نے بنائی تھی عید پر اور یہاں میں سارا سامان چیک کر رہی تھی تو یہ ہماری جو کٹی ہے نا یہ سارا سامان دیکھ کر آگی تھی کھانے کے لیے تو پھر اسے ممپلی دی اور یہ اس طرح سے ہی جانا وہ ممپلی کھاتی ہے سسٹر کے پیر پہ جانا یہ بیٹھی رہتی ہے اور اس طرح سے یہ ممپلی کھاتی ہے تو یہاں یہ ساری مٹھائی ہے اور یہ تھوڑے سے مٹھائی غائب بھی ہے کیونکہ یہ مٹھائی آئی تھی تو سسٹر نے جانا وہ کھانی شروع کر دی تھی انہیں مٹھائی پسند ہے اور اس کے علاوہ میں کچن میں ایک کام کری تھی پھر میں نے آکے جانا اس کی ویڈیو بنائی اور اس میں جانا وہ چمچم اور گلاب جامون ہے ویسی کہ یہاں کی مٹھائی جانا وہ بہت ہی مزی کی ہوتی ہے ساری مٹھائی تقریباً اچھی ہوتی ہے اور ابھی ہم نے چمچم اور گلاب جامون مگائی تھی ویسے بھی عید پہ مٹھائی بھی جانا وہ آ جاتی ہے یعنی کوئی نا کے لے کے آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ نمکو ہے مکس نمکو اور یہ سارا سامان میں نے مگایا تھا اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے بنایا تھا کیک ویسے لیٹ نائٹ جانا ہم کچن میں کام کرتے رہے کیونکہ ساری تیاری کرنی تھی عید کے لیے اور اس کے علاوہ کیک ہم نے جانا ایک پائنیپل کیک بنایا تھا اور اس کے علاوہ ایک چوکلیٹ کیک بنایا تھا ویسے اس بار سب کی فرمائش تھی کیک کی تو اس حدہ سے جانا پھر کیک بنایا اور چاند رات کو ہم نے رات میں کیک بنایا تھا اور ساری رات اسی طرح سے سارا دن ہمارا کام میں گزرا ویسے بھی ساری رات نوڑا کی رہتی ہے اور سب ہی لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بھی جانے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں یعنی عید کی تیاری میں جوہے وہ لگے رہتے ہیں اور پھر اگلے دن ناشتہ کر کے ہی جوہے وہ سونا ہوتا ہے کیونکہ بابا صبح نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر میں صبح ہی شیر تیار کرتی ہوں تاکہ بابا کھا کے جائیں نماز پڑھنے کے لیے ہماری چاند رات گزری یعنی یہ تھی ساری عید کی تیاریاں جو ہم نے چاند رات پہ کی تو میرا آج کا ویلوگ بس اتنا ہی تا چاند رات کا خوش رہی ہے اپنی فیملی کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا ٹائم سپرنٹ کیجئے مجھے بھی دعا میں آتے کیے گا میری فیملی کو بھی دعا میں آتے کیے گا اپنی بیخل لکی گا پہ ملنگی انشاء اللہ اللہ حافظ